ہم لوگ سبح چناؤں پر ہیں یہ سات سال اس میں آپ کو انہی سرکار انہی کے آدھار پر چلے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب چناؤں میں آپ جائیں گے یا ابھی سے آپ نے شروع کر دیا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جس کو لے کر کے لوگوں میں جائیں گے کہ سرکار کے ان کاموں کے آدھار پر ہم کو چنا جائے یہ ہمارے سانسدوں کو جتایا جائے دیکھیں موڈی جی نے دوہجار چودہ میں آنے کے بعد دیش کو ایک بات کے لئے آسوسط کیا تھا کہ سرکار بیکتی جاتی مات یا مجھب کو نہیں بلکہ سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بھاؤنا کے ساتھ دیش کے ہر طبقے کو سمان بھی دے گی ان کی بھاؤناوں کے انروپ چاہے وہ گاں ہو گریب ہو کسان ہو نوجوان ہو محلائیں ہو بیپاری ہو سماج کی ہر ایک طبقے کو ہم لوگ ساتھ لے کر کے چلیں گے اور پسلے دس ورسے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا یا ویہان آج ایک مندر بن چکا ہے جس میں یوجناوں کل آپ سب کو دیں گے سرکسہ سب کو دیں گے بیکاس کے ساتھ سب کو جوڑیں گے لیکن تشٹکن کسی کا نہیں کریں گے یہ جو ایک سنکلپ تھا آج جو پھلی بھوت ہوا ہے ہر طبقے کا بیکتی وہ ٹھیک ہے کسی جاتی ہے مجھب اسے اس بیکتی کو ووڑ دینے میں پرہیج ہوگا لیکن آپ ایک آنت میں اس سے پوچھئے تو وہی بولے گا کہ صاحب موڈی جی کے نترتو میں مجھے اس یوجنا کا لاب ملا ہے مجھے موڈی جی کو چننا چاہیے اس کی پرسٹ پرائیٹی موڈی جی ہوگی تو صبح ایک رب سے کہ لوگ صبح چناؤں کی دلیج پر جو ہم کھڑے ہیں اور چناؤں کی پرکریہ پرارم ہو چکی ہے پتھم چڑ کے چناؤں کی نامنکن کی پرکریہ پرارم ہو چکی ہے تو صبح ایک روپ سے ہم لوگ موڈی جی کے نترتو میں اس چناؤں کی سمر میں ہیں اور ہمارا اس صبح اگہ ہے کہ دنیا کا سب سے کرسمائی اور یسوسی نترتو موڈی جی کے روپ میں ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس نترتو بھی ہے ہم نے دس ورسوں میں موڈی جی کے نترتو میں بدلتے ہوئے بھارت کو بھی دیکھا ہے جس نے بکاس کے ساتھ بھی جوڑا ہے لوگ کلیان کے ساتھ بھی جوڑا اور اس کی آستہ کو بھی سممان کرتے بھی کر کے دکھایا ہے دوسری طرف ہمارے بپکس کے مطرگن ہیں ایک جو ٹھونے کا سوانگ تو کرتے ہیں لیکن سوانگ نہیں ان میں سوارت زیادہ ہے ایک طرف نیشن فرسٹ کہ اپنے ابھیان کے ساتھ موڈی جی ہیں دوسری طرف پریوار فرسٹ کہ اپنے اس سوارتھی ابھیان کے ساتھ میں ہماری بپکسی دلوں کے گڑھوندن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو سوہ بھائی گروپ سے جنتہ جناردن کا اثری بات موڈی جی کو ملے گا کیونکہ موڈی جی کے نترتو میں اتنا کچھ ہوا ہے اس لئے دس ورس میں آج موڈی ایک برانڈ بن چکی ہے موڈی مطلب بارہ کروڑ گریبوں کے لئے گھر میں سوچا لے موڈی مطلب دیس کے اندر بارہ کروڑ کسانوں کو پردھان منتری کسان سمان ندھی کے لاب سے جوڑنا موڈی مطلب چار کروڑ گریبوں کے گھر میں چھت دینا موڈی مطلب دیس کے اندر پچاس کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما کا کور دے دینا موڈی مطلب اس دیش کے اندر بینا بہد بھاو کے ہر گریب کو اس کی یوجنا کا اور اس کا عدھکار دینے دینا تو سوا بھائک اسے موڈی گارنٹی آج اس دیش کی گارنٹی بن چکی ہے اور اس گارنٹی پر جنتا جناردن مہر لگانے کو تھت پر ہے